اسلام علیکم ایوریون آج کے اس نیو لیکچر میں میں آپ سبی کا ویلکم کرتا ہوں اور آج کے اس لیکچر میں ہم چپٹر نمبر لیون کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم ایک نیو کانسپٹ کو ڈسکس کریں گے جو کی ہے ڈبل کانسوننٹس کا اب ڈبل کانسوننٹس سے مراد یہاں سے ہماری جنرنی سٹارٹ ہوگی ہکس کی ہک جن کو اردو میں کنڈے بھی کہا جاتا ہے کنڈے یا کنڈیاں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ اس ٹروک کے ساتھ ایک شروعات میں چھوٹا سا ہک جوائن ہوا ہوا ہے اب یہ ہک کس طرح کے ہوتے ہیں ان میں بھی لارج اور سمال ہوتے ہیں اور ان کی بھی پوزیشنز ہوتی ہیں اور ان کی پوزیشنز کے حساب سے یہ اپنے ساؤنڈ جو ہے وہ پروٹیس کرتے ہیں ان کی پوزیشنز بتاتی ہیں کہ ان کا ساؤنڈ کیا ہوگا چلے جی بینہ کسی دیری کے ہم اس نیو چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلا جو کام ہے ایکسرسائز نمبر سکسٹی تک آپ نے اپنا کر لیا ہوگا انگلیش دیکھ کے آپ نے شارٹنڈ کرنی ہے اور شارٹنڈ دیکھ کے آپ نے انگلیش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے انگلیش دیکھنی ہے اور شارٹنڈ کرنی ہے انہی ایکسرسائز کی اور لاسٹ ٹرپک ہمارا تھا ابریویٹیڈ ڈبلیو جو کی اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو اس لیکچر کو اٹینڈ کر لیں اس کے بعد ہی آپ آگے موو کریں اب آگے ہمارے پاس 11 چپٹر ہے جس میں ہمارے پاس پہلا جو ہک ہے وہ ہے ایل کا ہک اب یہاں پر ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے پی ایل سیریز اس کو پل سیریز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پل بل ٹل ڈل چل جل گل گل مطلب کی یہ سارے کی ساری سٹریٹ سٹوکس ہے ان کے ساتھ شروعات میں ایک ہک جوائن ہوا پڑا ہے جو کی ایل کا ہک ہے جو کی دیکھیں آپ پی کے ساتھ بھی ہک ہے اور یہ ایل کا ساؤنڈ دے رہا ہے بی کے ساتھ بھی وہی شروعات میں ہک ہے اور یہ بھی ایل کا ہی ساؤنڈ دے رہا ہے تو اس ہک کی کیا کہانی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ناظرین ہمارے پاس چپٹر نمبر چپٹر نمبر چپٹر نمبر الیون جو کی ہے پی ایل سیریز کا ٹھیک ہے جی سو اگر مثال کے طور پہ ہم ایل کا ہک ابھی سیکھ رہے ہیں سٹریٹ سٹروکس کے ساتھ سٹریٹ سٹروکس ایل کا ہک لگانا ہے ہمیں کس کے ساتھ سٹریٹ سٹروکس کے ساتھ سٹریٹ کون سی آگئی مثال کے طور پہ پی بی ٹی ٹی چے جے اور اس کے علاوہ جی ک جی یہ جو ہمارے پاس سٹروکس ہے وہ ہے سٹریٹ سٹروکس اب ان کے ساتھ شروعات میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا ہک لگا لینا ہے رائٹ سائٹ کی اور ٹھیک ہے ان کے اس بی کے ساتھ بھی آپ نے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اگر سمال ہک رائٹ سائٹ پہ سٹریٹ سٹروک کے ساتھ جوائن ہوا پڑا ہے تو مطلب یہ ایل کا ساؤنڈ دے گا اب یہاں پہ یہ جو یہ جو سٹروکس تھی یہ تھی وارٹیکل سٹروکس تو ان میں لیفٹ اور رائٹ کا کانسپٹ تھا لیکن یہ ہے ہوریزنٹل سٹروکس تو ان میں اپ اینڈ ڈاؤن کا چکر ہوگا اگر یہ چھوٹا سا ہک آپ نے اپ سائٹ پہ لگا لیا ک اور جی کے ساتھ تو یہ ہک جو ہے وہ اپنا ساؤنڈ دے گا ایل کا ساؤنڈ اگر یہ ہک ریورس کر دیا آپ نے یعنی کہ یہاں پہ لگا لیا کچھ اس طرح سے مثال کی طور پہ اس کے بعد جو ہمارا ہک ہے ایل ہک کے بعد وہ ہمارے پاس آر کا ہی ہک ہے تو ان ہک کی پوزیشنز جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ذہنشین کرنی ہے کون سا ہک کس سائز کا ہک اور کون سی پوزیشن پہ لگانے کے بعد ہمیں ایل کا ساؤنڈ دے گا سیئے جی اگر مثال کے طور پہ مجھے پی ایل لکھنا ہے سمپل تو پی ایل ہم کچھ اس طرح لکھیں گے ہک کے ساتھ یہ ہک آپ نے زیادہ بڑھا نہیں کرنا سمپلی آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو یوں بھی نہیں لکھنا یہ بھی غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے پر آپ پر ایک ہک بنانا ہے آپ کو اور یہ ہک کی جو یہ شروعاتی لائن ہے اس کو آپ نے یہاں سے جوائن نہیں کرنا تو ہم یہ تو پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ تو اس سرکل ہے تو یہ بن جائے گا اس پی ہمیں لکھنا ہے پی ایل تو وہ کچھ اس طرح لکھے جائے گی میں آپ کو پینسل سے تھوڑا آئیڈیا دیتے تھا ہوں کہ پی ایل اس طرح بی ایل اس طرح ٹی ایل اس طرح آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے شروعات میں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے جیسے ہم نے پی بی ٹی ڈی جے جے ان کی پریکٹس کری تھی مشکی پریکٹس کری تھی ایک کانسوننٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے زیادہ زیادہ دو سے تین پیجز آپ نے ان کے بھرنے ایک کانسوننٹ کو آپ نے مشکی پریکٹس کرنی ہے ایک ہی کانسوننٹ کی آپ نے کافی ساری پریکٹس کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کانسوننٹ کی آپ نے مشکی پریکٹس کرنی ہے ایک کانسوننٹ کا آپ نے جو ہے وہ زیادہ زیادہ پیج بھرنے اور مشکی پریکٹس کرنی ہے زیادہ زیادہ مشک کر کے آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے اسی طرح ہمیں پہلے ان کی بھی مشکی پریکٹس کرنی پڑے گی پی ایل بی ایل ٹی ایل اس طرح اس کا الگ پیج بھرنا پڑے گا اس کا الگ پیج اس کا الگ اس طرح اس کی مشکی پریکٹس کرنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پی ایل صحیح اس طرح آپ نے پورا کا پورا پیج بھرنا ہے زیادہ زیادہ آپ کتنے بھی پیج بھر سکتے ہیں لیکن کم از سے کم آپ نے تین پیج ایک کان سنکے تو لازمی بھرنے صحیح جی اور یہ پی ایل ہے اس کو پل پڑ سکتے ہیں یا پی ایل پڑ سکتے ہیں صحیح اب پی ایل بی ایل ٹی ایل ڈی ایل چی ایل جی ایل کے ایل اور جی ایل کچھ اس طرح سے لکھے جائیں گے یہ ہمارے پاس جی ایل ہو جائے گا اور یہ ہک آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ لگے لیفٹ سائیڈ لگیا تو یہ آر کا ہک بن جائے گا جو کہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے صحیح اب ان کی مشکی پریکٹس کرنے کے بعد اب ہمیں ان کے ایک چھوٹے سی کانسپٹ کو سمجھنا ہے ان کو ڈبل کانسوننٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کانسوننٹ ایک یہ دوسرا کانسوننٹ تو دو کانسوننٹ ملکہ دبل کانسوننٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ڈبل کانسوننٹ ہے تو ان کو ہم ایک ہی کانسوننٹ کنسیڈر کریں گے یہ پی ایل بزائر تو دو کانسوننٹ لگ رہے ہیں لیکن اب یہ بن گئے ایک کانسوننٹ ٹھیک ہے اب اگر پی اور ایل کے بیچ میں واول آ جائے یا پھر کانسوننٹ آ جائے تو پی ایل کو ہم ہک کی فارم میں نہیں لکھ پائیں گے ایک بار اور رپیٹ کرتے ہیں اس کانسپٹ کو کی پی اور ایل یا پھر بی ٹی ڈی چے جے کچھ بھی اگر ان آٹھ سٹروکس میں سے آ جائے اور پی اور ایل کے بیچ میں ان کانسوننٹ اور ایل کے ہک کے بیچ میں اگر یہاں واول آ جائے یا کانسوننٹ آ جائے تو پھر ہم ان کو ہک کی فارم میں نہیں لکھ پائیں گے پھر پی الگ ہو جائے گی ایل الگ ہو جائے گی مثال کی طور پر الفاظ ہے ہمارے پاس پول ٹھیک پی اور ایل کے بیچ میں او آ گیا واول آ گیا تو پی الگ لکھیں گے او لگائیں گے پھر ایل لکھیں گے اس طرح نہیں کہ آپ نے پی ایل لکھا او لگا لیا اس کا مطلب ہو گیا پی ایل پہلے ہیں یہ ایک ہی کانسیلر ہوگا اس کے بعد او آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح یہ الفاظ ہمارا غلط ہو جائے گا صحیح جی اس طرح آپ نے بی ٹی ڈی چے جے ان کا بھی خیال لکھنا ہے تو یہ ڈبل کانسوننٹ کا چکر اس طرح ہے کہ ہم نے ان کو ایک ہی کانسوننٹ ماننا ہے صحیح ہے اگر فرض کریں کہ پی اور ایل کے پیچ میں ایک دوسرا کانسوننٹ آ جائے مان لیتے ٹی آ جائے تو پی کے ساتھ ایل تو نہیں لکھ سکتے اب ٹی کے ساتھ آپ ایل لکھ سکتے ہیں پی ٹی ایل اب یہ ٹی ایل کیسے جوائن ہوا ان کی جوائننگ کی کیا طریقہ کار ہے یہ آگے سیکھیں گے فلال ہمیں سمپل ہی سیکھنا ہے یہ جب الفاظ میں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح یہ جوائن ہوتے ہیں صحیح یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ڈبل کانسوننٹ اب پی ایل بی ایل اور جن سٹروک سے ساتھ ہک لگ جائے اب ان کو ایک ہی کنسیلر کرنا ہے ان کے بیچ میں واول آ جائے تو وہ جدہ جدہ ہو جائیں گی پی الگ ہو جائے گا ایل الگ ہو جائے گا ساری سٹروک سے ساتھ جس طرح ہم سیکھ آئیں پی ایل بی ایل ٹی ایل ڈی ایل جیل اوکے آئی ہوپ بس یہی ان کا بیسک کانسپٹ ہے اب آتے ہیں ہم جی اپنے ورڈنگ کے اوپر ہمارے پاس ورڈنگ ہے دیکھیں آپ نے پہلے ان کی مشکی پریکٹس کرنی ہے اس کانسوننٹ کا آپ نے زیادہ زیادہ تین پیجز بھر لیں ٹھیک ہے مشکی پریکٹس کرنے اس کے بعد یہ اپنے الفاظوں کے اوپر اترنا ہے اب جی الفاظوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس پلے آسان سا الفاظ ہے پی ایل دیکھیں پیچھ میں کچھ نہیں ہے تو ان کو ہم ہک کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ پی ہے یہ ایل کا ہک ہے تو یہ الفاظ بن گیا پی ایل اس کے بعد آئے رہا ہے اے وائی کا تو سپیسیفک ساؤنڈ ہے ہی نہیں پی ایل کے بعد فوراں اے ہے تو اے ہم نے سیکھی یہ اے سیکنڈ پلیس کی ہے یہ الفاظ بن جائے گا پلے اس طرح ہمارے پاس ہے پلیس پلیسز یہ آگیا پلیس لاسٹ میں سرکل لگا لیں اس طرح پلیسز بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹروکس کو آپ نے خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ویلڈ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے آپ کی سٹروکس تب ہی آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ میں نے لکھا کیا ہے شارٹ اینڈ میں اس طرح ہمارے پاس ہے پلیسنگ پلیسٹ یہ ہمارے پاس ہے پلیسنگ ٹھیک ہے جی واول لگا لیں اس طرح ہمارے پاس ہے پلیسٹ ٹھیک ہے اسٹی کا لوپ لگ جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریپلیس اب اس الفاظ کو اپنے دیان سے دیکھنا ہے ریپلیس آر کے بعد واول ہے تو آر تو اپورٹ جائے گی جائے گی اب پی ایل ہک پی ایل کا ہک کچھ اس طرح ہوتا ہے پی کے ساتھ ایل کا ہک کچھ اس طرح ہوتا ہے گولائی میں اب یہاں پہ گولائی کریں گے تو کچھ اس طرح بن جائے گا مطلب یہ بن گیا سرکل آر ایس پی بن جائے گا اب یہاں پہ ہک کیسے لکھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آر لکھ کے تھوڑا سا پیچھے جانا ہے پیچھے جا کر پھر پی لکھیں تو یہ آٹومیٹکلی یہ تھوڑا سا ہک ہک کی فیلنگ دے رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے آر کے ساتھ یا ایسی سٹروک کے ساتھ جس طرح گولائی میں ہک لکھنا سرکل بن جاتا ہے تو اس صورتحال میں ہم اس کو کچھ اس طرح لکھ سکتے ہیں آر لکھ کے تھوڑا سا پیچھے آ کر پی لکھ لیں یہ ایل کا ہک بن جائے گا یہاں ٹھیک ہے خالی پی ایل جو ہے وہ آپ نے اس طرح نہیں لکھنا یہ کچھ اور ہی بن جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی ریپلیس کا فائنل آوٹ لائن ہم لکھنے لگیں آر کے بعد ای یہ آگیا ہے ریپلیس پی ایل اے ایس ریپلیس اوکی ہو گیا جی نیکسٹ ہمارے پاس الفاظ ہے پلیٹ پی ایل کو ہاف کر لیں پی ایل ٹھیک ہے بیچ میں کچھ نہیں ہے اس کے بعد ہے پی ایل اے پلی اب یہ ہاف ہے تو یا ٹی کا ساؤنڈ دیکھ یا ٹی کا تو ہم ٹی کا یہاں پہ جو ہے وہ ساؤنڈ لے رہے ہیں پلیٹ لاسٹ میں سائلینٹ لیٹر ہی آ جائے گا پلیٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پلیٹ پی ایل اے پلی ڈیل اس میں جوائن ہو جائے گا پلیٹ اس طرح ہمارے پاس ہے پلس پی ایل یو اس پلس سیکنڈ پلس کا یوں لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ اگر کوئر کریں گے تو یہاں پہ پی ایل کے بیچ میں پی ایل کے درمیان کچھ بھی نہیں آ رہا یہاں پہ بھی دیکھیں پی ایل کے درمیان کچھ نہیں ہے نہ واول ہیں نہ کانسونٹ اگر واول ہیں کانسونٹ دونوں میں سے کوئی بھی چیز آ گئی تو یہ پی ایل ہم ہک کی فارم میں نہیں لکھ پائیں گے پی الگ لکھنے پڑے گی الگ لکھنے پڑے گی سیجی نیکسٹ ہمارے پاس الفاظ ہے بلیو اب بی ایل کی جو ہے ہمارے پاس الفاظ آ رہے ہیں بلو بی ایل تھرڈ پلیس کا او لگ جائے گا بلو الفاظ ہے بلو سیجی نیکسٹ ہمارے پاس الفاظ ہے بلیک اس کے بعد ہمارے پاس ہے بلیم پہلے ہمارے پاس ہے بلیک اس میں فرس پلیس کا ار لگا آیا گیا ہے آپ سیکنڈ پلیس کی اے بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلیم بی ایل بی ایل کے بعد ہے اے ایم بلیم اس طرح ہمارے پاس ہے بلینک بلینک الفاظ کون کس طرح لگ سکتے ہیں بی ایل اب آف دلائن این کے اس میں فرس پلیس کا ار لگا آیا گیا ہے آپ سیکنڈ پلیس کی اے بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا بلینک اس طرح ہمارے پاس ہے بلو بی ایل اب آف دلائن کی فرس پلیس کا آر ہے فرس پلیس کا ہوئے بلاک ٹھیک ہے یہ لائٹ ڈیش تھوڑی سی بڑی ہوگی اوکی بلاک اس طرح ہمارے پاس ہے کلاس اب سی ایل کیا آرہے ہیں دیکھیں سی ایل نیکس زیادہ 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 اپنے جتنی بھی کل لیں مشکی پریکٹس زیادہ اب دو پیج بھی کر سکتے ہیں چار پیج بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ نیکس ہمارے پاس ہے کلارک سی ایل اب آف دلائن آر سی ایل کے بعد ہے فس پلیس کا آ کلارک نیکس ہمارے پاس ہے کلوز تو یہ ہو گیا سی ایل سی ایل کے فوراً بعد سیکنڈ پلیس کا آو تو سی ایل لائن پہ ہوگا سر کے لاسٹ میں لاسٹ یہ آگیا کلوز اس طرح آپ کلوز بھی لکھ سکتے ہیں صحیح آوٹ لائن آپ نے پیاری لکھنی ہے پینسل کو بار بار شاپ کرنا یہ بیسک سے جو ہے ورول سور ریگولیشن آپ کو یاد ہوں گے نیکس ہمارے پاس ہے ان کلوز ان کلوز یہاں پہ سرکل دیکھیں کس طرح سے جوائن ہوئے ان ان سے تھوڑا پیچھے آکے آپ نے کے کو نکال لینا ہے تا کی کل کا ہک یہاں پہ جو ہے ظاہر ہو جائے ان سے پہلے یہ یہ بن جائے گا ان کلوز کل کے بعد او ہے تو نیچے لگ جائے گا ان کلوز اس طرح آپ ان کلوز بھی لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ان کے پیچھے آگے ک کو آپ نے جوائن کر لینا ہے اس کے بعد اس ٹی کا لگ ان کلوز 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 یا آپ پاس کلو یوں بی کلو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ہمارے باس کلیم کل کے بعد ہے اس میں آئے کا جو ہے وہ ساؤنڈ ہی نہیں ہے کل اے آئے ایم آئے کا آواز ہے ہی نہیں کلیم اس طرح آپ گلاس جیل فرس پلیس کا آ لگ جائے گلاس آپ اے ڈبلی والا جو ہے واول بھی لگا سکتے ہیں اس طرح گلیڈ جیل کو ہاف کر دے آب آف دلائن کلیڈ ٹھیک ہے جی کلیڈ جیل ہاف آب آف دلائن فرس پلیس کا آ لگ جائے گا لائٹ آٹ نیکسٹ ہمارے باس ہے سنگل یہ آگیا سنگ سنگ گل جیل یہاں پہ جوائن ہو جائے گا سنگ گل یہ دیکھیں جیل آگ رہا ہے یہ جیل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے سن لکھنا ہے یہ آگیا سنگ اب این جو ہے وہ نگ جی کے ساتھ ملکے نگ کا آواز دے رہا ہے اور جی جو ہے وہ ل کے ساتھ ملکے جیل الگ آواز دے رہا ہے تو ہمارے پاس یہ الفاظ بن جائے گا سنگ تو یہاں پہ نگ لکھنا پڑے گا تو یہ آجائے گا اس آئی این نگ سنگ گل سنگ ٹھیک ہے مطلب ظاہر میں جی اے کے لیکن آواز یہ دو دے رہی ایک ال کے ہک کے ساتھ دے رہی ہے اور ایک جو ہے وہ این جی کے ساتھ ملکے نگ کا آواز دے رہی ہے تو سنگ گل ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آئے نگ سے پہلے تو اوپر لگ جائے گی آئے سنگل صحیح اس کے بعد ہمارے پاس ہے سنگل میں لاسٹ میں یہ آئے گی سائرن لیٹر آپ نے نہیں بولنے ایکسٹ ہمارے پاس ہے پی ایل ab Babe d result پی اے لائی اے اے پی اے لائے پی اے لکے بعد ہے first place کا跟 آئی یہ بن جائے گا آپ کے پاس آپ اپلا ایکسٹ ہمارے پاس ہے applied بس اس کو یہ آپ نے chiffر دینا ہے اے لگا کے پی اے لکے بعد آئے پہلے اے آ رہا ہے تو班 اے لائے اپلائی applied ال کے بعد آئی اور یہ half ہے تو t یا ڈ ایٹ کرنا پڑے گا ہمیں بتائیں یہ ورم ہے ٹی ایڈ نہیں ہوگا ٹی ایڈ ہوگا اپلائیڈ ورم کا سیکنڈ فارم ہو گئے اس طرح رپلائیڈ رپلائی ہم سیکھ کیا ہیں کچھ اس طرح تھا سوری وہ رپلے تھا یہ رپلائی رپلائی اور اب ہے رپلائیڈ بس یہاں پہ پی ایل کو ہاف کر دینا ہے اب پی ایل کو ہم کیا کر رہے ہیں ڈبل کانسوننٹ کے رول کے ساپ سے ہم اس کو ایک ہی کانسوننٹ کنسیڈ کر رہے ہیں یہ ایک ہی ہے بہتا ہے تو دو ہے پی اور ایل دو کانسوننٹ مل کے انہوں نے ایک ہی کانسوننٹ بنایا ہے پی ایل اگر پی اور ایل کے بیچ میں کچھ بھی آ گیا کانسوننٹ ہو یا چاہے واوے لو تو پی الگ لکھا جائے گا ایل الگ لکھا جائے گا پھر یہ جوائن نہیں ہو پائیں گے جس طرح ہم نے اس کو جوائن اس کو کنورٹ کیا سرکل میں اسی طرح اب ایل کو کنورٹ کر رہے ہیں شروعات کے ایک چھوٹے سا حکم ہے اب یہ شروعاتی حک سٹریٹ سٹوک کے ساتھ ہم پہلے سیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے کرو کے ساتھ بھی سیکھیں گے کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک چیز کر کے ہم ڈسکس کریں گے فلال ہمارے پاس جو ایل کا حکم آیا ہے وہ سٹریٹ سٹوک کے ساتھ آیا اور سٹریٹ سٹوک میں پی بی ٹی ڈی چے جے اور کے اور جی کے ساتھ جوائن ہوئے ہیں کے جی کے ساتھ اپنے جوائن ہوگا اپر سائٹ پہ جبکہ پی بی ٹی ڈی چے جے کے ساتھ ہم جو ہے رائٹ سائٹ میں استعمال کریں گے اس کو اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے سمپل اس الفاظ کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے سمپل سمپل ہے لکھ لیتے ہیں یا گیا سمپل اس کو تھوڑا سا اوپر لائن کریں گے کیونکہ آئے کا واویل ہے تھرڈ پلس کا اور اس کے فوراں بعد پی ایل پی ایل ہے ورٹیکل اسٹوپ تو یہاں پہ ہم پی ایل کو ایزی جوائن کر سکتے ہیں اور یہ پی ایل جو ہے وہ تھوڑ دلائن جا سکتی ہے تو اس کے بعد آئے ہے ایم سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں ایم سے پہلے یعنی اوپر لگا رہا ہوں اور تھرڈ پلس کا ہے تو تھرڈ پوزیشن بھی لگ جائے گا اس آئی ایم سمپل لاسٹ والی ای کا آواز ہے ہی نہیں اگر آپ لگانا چاہے ای تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سمپل ٹھیک ہے سمپل کو آپ نے سمپل لکھنا ہے ٹھیک ہے کوش اس طرح کہ اگر نہ ہے ایس ایم کو تھوڑا باب دلائن لینا ہے تاکہ پی ایل جو ہے وہ تھرڈ رائن آیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایم کی کرو اس طرح ہے کہ آپ گولائی میں لکھ سکتے ہیں سمپل نیکسٹ ہمارے پاس ہے کپل ک یو تھوڑا سا پیچھے آکے آپ نے پی ایل کو لکھنا ہے یہاں پہ گولائی میں لکھیں گے تو سرکل بن جائے گا تو یہ ک ایس پی ہو جائے گا یہ تو الفاظ غلط ہو جائے گا ک تھوڑا سا پیچھے آکے پی کو یہاں سے لینا ہے تاکہ پی کا ایل کا جو ہک ہے وہ آپ کو آپ سے ایزی لی لکھا جا سکے اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایبل تو بی ایل آن ڈا لائن لکھا بی ایل سے پہلے اے آ رہا ہے اے پل لاش والی ایک آوال ہے ہی نہیں اس کا ساؤنڈ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں لکھیں گے اس طرح انیبل انیبل ان سے تھوڑا پیچھے آکے بی ایل لکھ لیں انیبل تاکہ ہک ہمیں ظاہر ہو جائے یہاں پہ گولائی میں لکھیں گے کرو کی طرح لکھیں گے تو سرکل بن جائے گا اس طرح ہمارے پاس ہے ڈبل ڈی یو بی ایل ٹھیک ہے کچھ اس طرح لکھنا ہے آپ نے ڈبل نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیبل ڈی اے بی ایل آپ نے پہلے سارے کانسلن لکھنے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے واہو لگانے ہیں ڈی اے بی ایل لاسٹ میں ای سائلنٹ ہے ڈیبل نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریزن ایبل یہ آگیا ہے ریزن باقی بچہ ایبل اور یہ والا الفاظ ایبل اٹھا کے یہاں سے اس کو جوائن کر لیں اس کے ساتھ جوائن کر لیں تو ہمیں بتائے ان سے تھوڑا سا پیچھے آکے بی ایل لکھتے ہیں یہ ریزن آر کے بعد یہ اور اس سے پہلے تو آر کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں آر ڈبل ای ریزن اس کے بعد ہوئے ان سے پہلے تو ان سے پہلے ہوئے ریزن ایبل یہ ایبل کی اے آگی ٹھیک ہے ایک بار پھر سے لکھتے ہیں اس کو پہلے آپ نے پورے کانسل لکھنے لاسٹ میں آپ نے واول لگانے ریزن ایبل سیمپل ٹھیک ہے جی اس طرح ٹیریبل ٹی ای آر تھوڑا سا پیچھے آکے بی ایل لکھ لیں ٹیریبل ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ کو یہ ایل کے ہک کی کہانی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹیریبل نیکسٹ ہمارے پاس الفاظ ہے آبل ایج اس پلیس کا او ہے تو بی ہے لاباو دلائن جے کا آواز ہے لیکن سپیلنگ میں جی ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہوگا ہونا جس کا ساؤنڈ ہوگا ہم اسی کو لکھیں گے آئی جی ہے ساؤنڈ جیم کا ہے تو جے ہی لکھا جائے گا آبل ایج نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹوٹل ٹی او ٹو ٹل آپ نے پہلے سارے کانسل لکھ لیں اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں واپ لگا ٹوٹل ٹی او ٹی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان ٹائٹل کیا گیا ان ٹائٹل پہلے سیکنڈ پلیس کی ای ہے تو اسے سام سے ٹی آن دلائن کی ان ٹائٹل اب آجائے ان ٹائٹلڈ تو بس اس ٹی ایل کو آپ نے ہاف کر دینا ہے ان ٹائٹلڈ ٹی ایل ای ڈی لاسٹ میں لے تو ٹی ایل کو ہاف کر دیں گے تو ہاف کے ساتھ یہاں تو ٹی جوائن ہوتی ہے یہاں ڈی اب ٹی ایل جوائن ہاف ہوئی ہے تو ڈی ایڈ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ہے انکلیوڈ یہاں گے ان کیل کو آپ نے ہاف کر دینا ہے انکلیوڈ یہاں پہ تھرڈ پلیس کا اون لگا گیا ہے انکلیوڈ ٹھیک ہے آئی این تھرڈ پلیس کی آئے اس کے بعد کل دیکھیں آ رہا ہے ساتھ میں کل اس کے بعد یو ڈی یہ یو جو ہے وہ تھرڈ پلیس کا اون کا آواز دے رہا ہے تو ہم نے تھرڈ پلیس کا بابل لگا دیا انکلیوڈ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انکلیوڈ وہ بھی آسان الفاظ ہے ان کلیو یہاں پہ ڈی کو آپ نے ہاف کر دینا ہے انکلیوڈ سیئے ڈی کو ہاف کر دیا اس ڈی کو ہاف کر دیا تو ڈی آٹومیٹکلی دوسرا جوائن ہو جائے گا انکلیوڈ لاسٹ میں آپ نے ہوا بے لگانے انکلیوڈ ٹھیک ہے آپ یہ جو تھرڈ پلیس کا ہوں گے وہ ڈی سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں کل کے بعد ہے ڈی سے پہلے دیکھیں کل کے بعد ہے ڈی سے پہلے ٹھیک ہے دونوں طرف آپ لگا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے انکلیوڈنگ ان کلیوڈنگ سوری یہ کل جائے وہ ہاف ہوگا انکلیوڈ انک ٹھیک ہے انکلیوڈنگ اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس الفاظ ہے لوکل ال کے بعد او کل لوکل دیکھیں کل کے سجوائن ہوئے ال کے ساتھ ال کے تھوڑا سا پیچھے آکے اپنے گولائی میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس الفاظ آگیا یہ ہے الفاظ ہے انکل انکل سیکنڈ پلیس کا یو ان کل انکل اس طرح ہمارے پاس ہے آرٹیکل آرٹیکل آر سے پہلے واول آیا ہے تو آر اپورٹ جائے گی یا ڈاؤنورڈ آر سے پہلے واول آتا ہے تو ہمیں پتا ہے آر ڈاؤنورڈ جاتی لیکن آر کے فوراں بعد ہے ٹی جو کی ڈاؤنورڈ اسٹ ہوگی تو آر جائے گی اپورٹ اور آر کو ہم نے کر دیا ہاف آرٹ آرٹ تاکہ یہ الفاظ آرٹ ہم اس طرح لکھ سکیں آرٹیکل ٹھیک ہے جی آرٹیکل اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو آ ہے وہ فرس پلیس کی آ ہے آرٹیکل ہمیں بتائیں سمپل آرٹ تو اس طرح ہوتا ہے تو کیل اس طرح جوائن کریں گے تو یہ ایک خراب سٹروک بن جائے گی جو کی دکھنے میں بہت ہی آرکورڈ ہے تو اس وجہ سے ہم آرٹیکل اس طرح نہیں لکھتے اس طرح لکھتے ہیں تاکہ سٹروک بھی دکھنے میں اچھی لگے تو آرٹیکل لکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آرٹ کو اپورڈ آر کے ساتھ لکھنا ہے اور کیل کے ساتھ جوائن کرنا ہے آپ نے کچھ اس طرح تھوڑا سا پیچھے آکے کیل کو آپ جوائن کر سکتے ہیں آرٹیکل باقی کچھ ہی ہمارے پاس الفاظ رہتے ہیں دو الفاظ ہیں ہمارے پاس اور ڈپلی کےٹ کیا گا ڈپلی کے کو آپ نے آف کر دینا ہے ڈی کے بعد ڈی کے بعد ڈی ہے پی ایل سے پہلے تو بن جائے گا ڈپلی کےٹ یہاں پہ ڈیف تھانگ لگا ہے ڈپلی پی ایل کے بعد ڈی ہے اور ڈی سے پہلے اور ڈی کے بعد ڈی ہو جائے گا ڈپلی کےٹ ڈی ہاف ہے تو ٹی ایڈ ہو جائے گی کیونکہ لائٹسٹو ہوگی تو ٹی ایڈ ہوگی ہالونگ کے بعد صحیح اس طرح ہمارے پاس آخری الفاظ بچا ہے او کلاک الفاظ ہے ہمارے پاس او کلاک سیکنڈ پلیس کا او ہے اور یہاں پہ بک میں ہے فرس پلیس کا او لگا ہے تو آپ فرس پلیس کا بھی لگا سکتے ہیں او کلاک ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں او کل کے بعد جو ہے او او کے ایل کے بعد پھر او اور بعد میں جو او لگے گا او فرس پلیس کا لگے گا او کلاک دوسری کے آپ نے یہاں سے جوائن کر لیے پہلے سیکنڈ پلیس کا او ہے اس کے بعد کل پھر ک ہے او کل کے بعد فرس پلیس کا او او کلاک اس طرح او کلاک صحیح پہلے کے ایل لکھ لیں اس کے بعد ایک اور جوائن کر لیں پہلے سیکنڈ پلیس کا او ہے یہ والا او کے ایل کے بعد پھر فرس پلیس کا او ہے دیکھیں کے ایل کے بعد پھر او ہے اور لاسٹ میں کے او کلاک آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں دونوں فرس پلیس کی او جو ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سبھی الفاظ ختم ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا پی ایل کا ہک اس کو ڈبل کانسوننٹ بھی بولا جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کو ہم ایک ہی کنسیلر کرتے ہیں ایک ہی کانسوننٹ بازار دو ہے لیکن ان کے بیچ میں کچھ بھی آ گیا تو یہ الگ ہو جائیں گے اس طرح ہم نے ایل کا ہک سکھا ہے آج سٹریٹ سٹوک یعنی کی ورٹیکل سٹریٹ سٹوک ان کے ساتھ رائٹ سائیڈ میں لگے گا جبکہ کے اور جی کے ساتھ اپ سائیڈ میں لگے گا ایل کا ہک ایل کا ہک جو ہے وہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے اس کے کچھ اور بھی الفاظ ہے اور اس کے ساتھ سرکل کے سے جوائن کرنا ہے اس پہ ہم ہمارا جو ہے نیکس لیکچر ہے تو آپ نے ان سبھی الفاظوں کی اچھی کاسی مشکی پریکٹس کرنی ہے پہلے آپ نے ان کانسونٹ کی جو ہے پی ایل پی ایل ان کی الگ سے پہلے مشکی پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ الفاظ میں ان کو اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پینسل کو بار بار شاپ کریں باقی یہی بنیادی ہمارے پاس قائد قوانین ہے ان کے اوپر آپ اگر عمل کریں گے تو آپ ان کو اچھی طرح سے لکھ پائیں گے ملتا ہوں میں آپ کو ایک نکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ